سارا دن کس کس کو سلوٹ کرتے پھر تھے ہیں کبھی کسی سے تعلق جوڑتے رہتے ہیں کبھی کسی ہے اس سے بھی کام پڑ سکتا ہے اس سے بھی کام پڑ سکتا ہے کس کس کو سلوٹ کرتے ہیں ایک اللہ کے حضور پہ جھکا جاتا ہے ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے آدمی کو دیتا ہے نجات کبھی صبح کے وقت دیکھا ہو آپ نے چڑیاں بھی جوزلوں میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہیں حشرات الارض بھی بلو زمون نکال کے رب کا نام فکار رہے ہوتے ہیں اشرف المقلوقات ہو اور لمبی تان کے سو رہا ہو شرب کی بات نے یہ طور کیا آئیے میں اور آپ یہاں سے اٹھیں اب عشاء کا وقت ہے جس نے شاہ نہیں پڑی میں ہمدردی سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو یہ حضور کے نام پہ بیٹھے ہو یقیناً آپ کے دل میں حضور کا وہ پیار ہے جس نے آپ کو بٹھایا ہو لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز حضور کو بھی پیاری تھی اور جس کو حضور آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیتے تھے جب حضرت بلال کو ازان کا کہتے تو یہ نہ کہتے کہ بلال ازا ازان دے بلکہ کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھ ہمارے دل کو راحت پہنچا دے ارہنا یا بلال بلال اٹھ ہمارے دل کو راحت پہنچا دے تو یار اس کا مطلب ہے ازان ہو تو پیغمبر کے دل کو جو ہے وہ راحت پہنچتی ہے میں بڑا حیرت زدہ ہوتا ہوں باز زدہ کہ جو ہے وہ باز کا محابل میں بھی ہوتا ہے ازان ہوگی تو کلی لوگ چسے گئے کہ جو جماعت ہو جائے گی تو پھر آ جائیں گے وہ میاں جس کا ذکر سن رہے ہو اسی محبوب کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈا کے نماز تو میں یہ آنکھوں رکھوں گا کہ آج کی اس بری محپل میں میں نہیں کہتا کہ پچاس بندے بھی میرے اس بات پر لبیک ہے کہ اگر وہ نمازی ہوگے تو میرے لیے کافی ہے پچاس کیا ایک ایک شخص کے لئے لازم ہے نماز پڑھنا پچاس کیا ہر ایک کے اوپر لازم ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دیں صحابہ کہتے ہیں مومن اور کافر میں فنش کی نماز سمجھتے تھے جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن تب ہی پڑھتا ہے جو نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کافر تب ہی نہیں پڑھتا اس لیے فرق سمجھا گاتا تھا آج معاشرے کا ایک قصیر طبقہ نماز سے جی کتناتا ہے تو میں آج اس بابرکت محفل کی وساطت سے آج یظم لے کر جائیں اور کل جب آپ وہاں میرے سے ملیں تو پانچ نمازیں آپ کی پوری ہیں ہمارے ایک مدرد فرما کرتے تھے روزانہ پانچ املیاں بگن دیا کرو اور پانچ نمازیں بگن دیا کرو